السلام علیکم ویورز آج کی جس انفارمیٹیو ویڈیو میں میں حاضر ہوا ہوں وہ ہے جو ہائر کی 8.5 kg کے اندر ان کا موڈل آتا ہے 85-72 88 اس کا جو یہ ڈسپلی ہے آپ اس کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا بہت آسان ہے یہ جو ڈسپلی ہے آپ اس کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں ان تمام چیزوں میں میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ بتاتا ہوں تو اب ہم آگے ہیں واشر مشین کے اوپر جو ان کا موڈل ہے 85-82 88 جو 8.5 kg کے اندر وائٹ کلر کے اندر آتا ہے تو میں آپ کو چکھاؤں گا کہ اس کا جو ہے ٹچ پینل آپ نے کیسے کنٹرول کرنا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو سمجھاتا چلوں کہ اس میں جو ہے بٹن کے بارے میں بتا دیتا ہوں سب سے پہلے یہ پاور کا بٹن ہے اس کو ہم پش کریں تو آپ کی واشر مشین آن ہو جائے گی اس کو دبائیں گے تو یہ بند ہو جائے گی اس کے بعد یہ پلے کا بٹن ہے اس کو جب واشر مشین آن کر کے ان میں سے کوئی بھی موڈ سیلیکٹ کر کے پلے کا بٹن دمائیں گے تو آپ کی واشر مشین اپنا کام شروع کر دے گی تو اس کے بعد اس میں یہ وارٹر لیول ہے ایک منہ میں آپ کو اس میں نحض دیتا ہوں اس میں یہ وارٹر لیول ہے اس میں کمپنی نے خود ہر موڈ کا یہ موڈز ہیں اس کے اندر ہر موڈ کا کمپنی نے وارٹر لیول سیلیکٹ کیا ہوا ہیں اگر آپ کم یا زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں یہ وارٹر لیول ہے اس وارٹر لیول کو یہ وارٹر لیول للہ وارٹر لیول والا کنٹرşekkür کرے گا اس کے بعد اس میں یہ موڈز آ جاتے ہیں اس میں موڈز ہیں ان تمام موڈز کو یہ وارٹ súper کر کے buffalo یہ گشن ہے کنٹرول کرے گا اس کے بعد یہ پروسس ہائن اس کے اندر سوک bury جنہی میں ہر چیز کو ڈیٹیل بتاؤں گا صرف میں آپ الساکا Pirvous دے رہا ہوں تو ہر چیز جو ہے میں آپ کو ڈیٹیل سے سمجھاؤں گا تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کے بعد یہ پروسسس کا بٹن ہے یہ اس تمام پروسسس کو یہ جو ہے پروسسس والا بٹن کنٹرول کرے گا اس کے بعد یہ ڈیلے کا آپشن ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا یہ ڈیلے کیا ہوتا ہے تو یہ آپ کی سکرین یہاں پہ آ رہی ہوگی کتنے منٹس واشنگ میں جو ہے پڑھیں تو سب سے پہلے جو ہے ہم جو ہے ان موڈز کے بارے میں سمجھ لیتے ہیں کہ جو موڈز ہیں یہ کیا ہیں میں اس کو لائٹ کو آف کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو سب سے پہلے ہے سٹینڈرڈ سٹینڈرڈ میں جو واشنگ مچین ہے یہ فضی لوجکس پہ کام کرتی ہے آپ اس میں کپڑے ڈال دیں گے کپڑے ڈال دیں گے اور واشنگ مچین خود سینس کرے گی یہ کتنا سرف لینا ہے کتنا پانی لینا ہے کتنی دیر واش ہوگا کتنی دیر رنس ہوگا کتنی دیر سپین ہوگا یہ تمام کام واشنگ مچین خود کرے گی سٹینڈرڈ موڈ کے اوپر آپ کو کوئی بھی کام کرنے کے خود ضرورت نہیں ہے صرف آپ پاور کا بٹن آن کریں گے اس کو سٹینڈرڈ پر سیلیکٹ کر کے موڈ کو اور پلے کا بٹن دبا دیں گے اس کے بعد دوسرا موڈ ہے ان کا ہیوی مطلب کہ جو آپ کی زیادہ گندے میلے کپڑے ہیں زیادہ گندے ہیں تو اس کے لئے آپ ہیوی پہ آئیں گے اور پلے کا بٹن نبا دیں گے اس کے بعد آگے حدت ہے جنٹل آپ کے جو وول کے کپڑے ہیں اس کے بعد اگر آپ کے جیسے شورٹس ہوتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کہہ لیں کہ آپ کے جو سپورٹس کے کپڑے ہیں اس کے لئے کمپنی نے یہ جنٹل کا پروگرام دیا ہوا ہے اس کے بعد کوئک کا پروگرام ہے مطلب کہ آپ کے جو کم میلے کپڑے ہیں ہیں اس کے لئے آپ کبڑھ کے لئے دیں گے اور play کا وٹن نبا دیں گے اس کے بعد coq camble وغیرہ دھونا چاہتے ہیں کوئی چادنے دھونا چاہتے ہیں تو بلینکیٹ کا آپ نمیقیٹ کا اپشن دیا ہوئے اس کے بعد کپڑن کے کپڑوں کے لئے کمپنی آپشن دیا ہوئے اس کے بعد wool کے لئے دیا ہوئے جو wool کے کپڑے ہوتے ہیں اس کا آپشن دیا ہوئے اس کے بعد دییا ہوئے جس طرح کپڑے ڈالیں اس چاہتے ہیں مشین خود ڈرائی کرے گی تو یہ جو ہے ٹب ڈرائی کا آپشن ہے تو یہ آپ نے ہر واشنگ کے بعد ٹب ڈرائی کا آپشن نہیں چلانا آپ کو مہین ایک منت میں یا دو منت کے بعد آپ ٹب کو ڈرائی کریں ہر واشنگ کے بعد آپ ٹب ڈرائی نہ کریں آپ کا جو ٹب ڈرائی ہے وہ ویسے ہی ہو جاتا ہے آپ جب بھی واشنگ کر لیں ایک دفعہ تو اس کے بعد آپ اس کا دھکن کو کھلا رہنے دیں کپڑے سے جو اس کا ٹب ہے اسے نرم کپڑے سے صاف کر لیں تو یہ بہتر ہے تو اس کے بعد یہ آ جاتے ہیں سوک کیا ہے واش کیا ہے رنز کیا ہے اور سپن کیا ہے سوک میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی واشنگ مشین جو ہوتی ہے وہ اپنی جو ہے پانی لیتی ہے سرف والا پانی لیتی ہے اور اس پانی کے اندر آپ کے کپڑوں کو رکھے رکھتی ہے کچھ دیر کے لیے اسے کہتے ہیں سوک آپ کی واشنگ مشین پانی لے گی سرف لے گی اس کے بعد آپ کے کپڑوں کو سرف کے اندر جو ہے رکھے رکھے گی کچھ دیر کے لیے تاکہ آپ کے کپڑوں سے میل نکل جائے اسے یہ سوک اپشن ہے اس کے بعد پھر یہ واش کرے گی یہ واش کا اپشن ہے اس کے بعد یہ رنز کا پوائنٹ ہے یہ رنز کا اپشن ہے کہ کپڑے اس کو انگھالے گی انگھال کے پانی گزائے کر دے گی اور اس کے بعد سپین کا اپشن ہے یہ سپین واشنگ مشین کرے گی یہ تمام چیزیں آپ پروسس کے بٹن سے کنٹرول کر رہے ہوں گے اس کے بعد ڈیلے کا اپشن ہے ڈیلے کا اپشن کیا ہے کہ آپ اگر جو ہے فار ایک زیمپل میں آپ کو سمجھا دوں آپ جو ہے آپ جوب پر جاتے ہیں آپ کی ٹائمنگ ہے صبح ساتھ سے دو بجے تک تو آپ چاہتے ہیں کہ جب آپ آئیں تو آپ کے کپڑے جو ہے دھولے ہوئے آپ کو ملیں تو آپ کیا کریں گے صبح اس کے اندر کپڑے ڈال کے واشی مشین کے اندر چلے جائیں گے اس کو پاور اس کی سپلائی آن کر دیں گے جو ڈیلے کا اپشن ہے اگر آپ مطلب کہ اگر دس گھنٹے بعد آپ نے واشی مشین کہہ رہے ہیں کہ واشی مشین دس گھنٹے کے بعد چلے تو آپ اس کو دس گھنٹے پر لگا کے ڈیلے کا اپشن کو اور چلے جائیں گے اور واشی مشین خود با خود دس گھنٹے بعد آن ہوگی آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے واشی مشین خود با خود آن ہوگی دس گھنٹے بعد بارہ گھنٹے بعد چوبیس گھنٹے تک آپ ڈیلے کر سکتے ہیں تو اس کے بعد آن ہوگی کپڑوں کو دھوئے گی دھوکے اپنے اندر رکھ لے گی جب بھی آپ اپنے آفیس سے آئیں گے دو بجے ڈھائی بجے آپ آئیں آپ کا جو ہے واشنگ مشین آپ کو کپڑے دھوکے ہر چیز آپ آکے کپڑے نکال لیں اور اسے اپنی کپڑے کے اندر رکھ لیں تو یہ ہے اس کا ڈیلے کا آپشن تو اس کے بعد ان تمام موڈز کو یہ جو ہے یہ وارٹر لیول ہے کمپنی نے ہر موڈ کا سٹینڈرڈ کا وارٹر لیول سلیکٹ کیا ہوا ہے خود ہیوی کا کیا ہوا ہے اس طرح جنٹل کا کیا ہوا ہے اس طرح کوئک کا کیا ہوا ہے تمام موڈز جو ہے کمپنی نے خود سلیکٹ کیا ہوا ہیں ان کا وارٹر لیول آپ اس کو کم یا زیادہ اس وارٹر لیول کے بٹن سے کر سکتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ اس مشین نے کم پانی لیا ہے تو آپ اس کو پانی کی لیول کو بڑھا بھی سکتے ہیں تو اب میں آپ کو جو ہے اس کو چلا کے آپ کو سمجھاتا ہوں تھوڑا سا یہ تھے اس کے جو ہے مکمل پینل کا اوور ویو اس کے بعد سب سے پہلے ہے سٹینڈر یہ سٹینڈر کا آپشن آرہا ہے اس کے لیے کمپنی نے جو ہے وارٹر لیول سیلیکٹ کیا ہوئے وہ ہے میڈیم یہ میڈیم کی لائٹ بلنگ کر رہی ہے اور اس کے بعد اس کے اندر اس میں سٹینڈر کے اندر واشین جو ہے وہ واش کرے گی یہ تین لائٹس بلنگ کر رہی ہیں واش کرے گی رینز کرے گی سپن کرے گی اور سوک نہیں کرے گی سوک مطلب یہ کیا تھا کہ مشین کچھ دیر کے لیے کپڑوں کو پانی کے اندر رکھا رہنے دے گی اور اس کے جب تھوڑی دیر تاک رکھ کے پھر دوبرا جو ہے واش کرے گی تو سوک کے اندر جو ہے یہ آپشن تھا لیکن سٹینڈر کے اندر کمپنی نے کیا سیلیکٹ کیا ہوئے مشین جو ہے وہ سوک نہیں کرے گی وہ صرف واش کرے گی رینز کرے گی اور سپن کرے گی اچھا اگر آپ سوک بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں آپ سٹینڈر کے بٹن کو دبائیں گے پروسس کے بٹن کو دبائیں گے یہ میں دبا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ چاروں لائٹس بلنگ ہو گئی ہیں مطلب پہلے مشین سوک کرے گی اس کے بعد واش کرے گی اس کے بعد رینز کرے گی اس کے بعد سپن کرے گی اچھا اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ مشین سوک نہ کرے واش کرے رنز کرے اور سپن کرے تو پھر پراسیس کے بٹن کو دبائیں اب یہ واشی مشین تین کام کرے گی واش کرے گی رنز کرے گی اور سپن کرے گی آپ کہتے ہیں کہ واشی مشین واش اور رنز کرے سپن نہ کرے تو یہ بھی آپشن ہے اب اکیلا واش کرے گی رنز نہیں کرے گی نہ سپن کرے گی نہ سوک کرے گی صرف واش کرے گی اس کے بعد اب واش اور رنز کرے گی اور اب رنز اور سپن کرے گی واش بھی نہیں کرے گی اور سوک بھی نہیں کرے گی تو یہ تھا یہ اس کے بعد ڈیلے کا آپشن آپ ڈیلے کرنا چاہتے ہیں ڈیلے کے بٹن کو دبائیں گے دو گھنٹے بعد تین چار پانچ جتنے گھنٹے آپ ڈیلے کرنا چاہتے ہیں یہ چوبیس گھنٹے تک ہوگا یہ ٹائم تو آپ ڈیلے کا آپشن کر دیں گے اور پلے کا بٹن کو دبا دیں گے ٹھیک ہے اس طرح اس کے بعد آ جاتا ہے ہیوی اس کو میں ہیوی پہ لیاتا ہوں ہیوی کے اپر کمپنی نے کیا سیلیکٹ کیا ہو کہ یہ مشین سوک بھی کرے گی واش بھی کرے گی رنس بھی کرے گی اور سپن بھی کرے گی اس کے لئے ٹوٹل جو ٹائم درکار ہے وہ پچانویں منٹس ہے ٹھیک ہے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ مشین جو ہے ہیوی واش کرے لیکن جو ہے وہ سوک نہ کرے تو اس کے لئے بھی یہ آپشن ہے اب مشین جو ہے سوک نہیں کرے گی آپ کہتے ہیں صرف واش کرے مشین دبائیں گے تو اکیل ہی واش کرے گی پھر دوبارہ دبائیں گے تو یہ واش اور رنس کرے گی نہ سپن کرے گی نہ سوک کرے گی پھر دوبارہ دبائیں گے تو یہ رنس اور سپن کرے گی نہ واش کرے گی نہ سوک کرے گی اس طرح آپ کہہ رہے گا اس میں پانی کا لیول کم ہے تو اس میں وارٹر کا لیول دبائیں گے اس کو بٹن کا دبائیں گے یہ ہائی بھی کر سکتے ہیں میکسیمم بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی کے اوپر ہے کمپنی نے مختلف موڈز پہ مختلف پروگرام پر مختلف سیلیکٹ کیا ہوا ہے آپ اس کو کم یا زیادہ اس بٹن سے کر سکتے ہیں اس کے بعد جنٹل ہے جنٹل کے اندر واشن مچین واش کرے گی رنس کرے گی اور سپن کرے گی اگر آپ سوک کروانا چاہتے ہیں تو پھر پروسس کے بٹن کو دبائیے گا یہ سوک بھی کر دے گی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں یہ دیکھیں اس میں سوک بھی ہو جائے گا اس کے بعد آپ واش کروانا چاہتے ہیں واش اور رنس کروانا چاہتے ہیں رنس اور سپن کروانا چاہتے ہیں اکیلا سپن کروانا چاہتے ہیں اس طرح کوئی کمپنی نے تین آپشن رکھے ہوئے ہیں اس طرح بلینکٹ کے اندر بھی کمپنی نے چاروں آپشن رکھے ہوئے ہیں تین آپشن یہ ہیں اس میں سوک آپشن نہیں رکھا ہوا اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں اسی طرح کارٹن کے اندر بھی ایسا ہی ہے اس کے بعد اسی طرح وول ہے تو وول کے اندر بھی ایسا ہی ہے وول کے اندر آپ سوک نہیں کر سکتے اب میں آپ کو دیکھیں کہ کمپنی اس میں سوک آپشن نہیں دیا ہوا کیونکہ وول کے کپڑے کے لئے کمپنی سوک آپشن نہیں دیتی باقی تمام موڈز کے لئے کمپنی سوک آپشن دیتی ہے صرف وول کے کپڑوں کے لئے کمپنی سوک آپشن نہیں دیتی اس کے بعد لاس پروگرام ہے یہ ٹب ڈرائی اگر آپ اکیلا ٹب ڈرائی کرنا چاہتے ہیں تو واشنگ مشین آپ کی ہینگ ہو جائے گی ففٹی ٹو منٹس لے گی اور آپ کا جو ٹب ہے وہ ڈرائی ہو جائے گا تو جب ٹب ڈرائی کریں تو میں آپ جیسے پہلے بتایا ہے کہ ایک یا دو ایک منت کے بعد کریں یا دو منت کے بعد آپ ٹب ڈرائی کریں ہر واش کے بعد آپ ٹب ڈرائی نہ کریں تو امید ہے آپ کو یہ تمام پینل کی سمجھ آگئی ہوگی بہت آسان ہے زیادہ مشکل نہیں ہے تو اسی طرح میں نے تمام موڈلز کا یہ تمام ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں ویڈیو چھے لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور میرے چینل سی ایچ الیکٹرونز کو سبسکرائب کیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ